السلام علیکم دوستو کیا حال ہے طبیعت سے ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں احمد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ریل میکس ہم اس وقت جہاں کھڑے ہیں وہ ایک دوست نے اپنا فارم بنایا بکریوں کا تو ہم اس سے پوچھیں گے کہ یہ کام اس نے کب سے سٹارٹ کیا ہے اس پہ کتنے اخراجات ہیں اس کا تجربہ کیسا رہا ہے یہ کام شروع کرنے کے بعد تو یہ پروفیٹیبل ہے یا اس میں لاز وغیرہ نقصان ہوتا ہے نہیں ہوتا کس طرح کا یہ بزنس ہے تو چلے دوستو پوچھتے ہیں اس سے اس کے خیالات بزنس کے حوالے سے سامنے دوست کھڑے نے جی السلام علیکم کیا حال ہے بھائی جان جی ٹھیک تھا تسی سناو کی نام اپنا مقبول آمد جی مقبول بھائی بکریوں جڑا فارمنگ تسی کیتی ہوئی ہے ایک ادو تو کام سٹارٹ کیتا ہے جی میں نے ایک سال ہو گیا جی پورا ایک سال ٹھیک ہے جی سارا دوستو جڑے ویکھ رہے نے در یہ ویڈیو انہاں تسی یہ ڈیٹیل دسو کدوں دو کام شروع کیتا ہے کتنا بجٹ سی توڑے کھڑے اندھے کی پروفیٹ ہے اندھا لاز وغیرہ دے بھی کوئی چانس ہے گنے یا نہیں جس طرح جتنا آخراجات اندھے آئے نے کتنے دن تو شروع کر رہے جی کتنا سلانہ اندھا ہے پروفیٹ ہے یا سکس مانت یا چھ مینے دا ہے اس سارا ڈیٹیل دس دوستانو میں نے بارہ مہینے ہو گیا کام سٹارٹ کیتا سی میں بارہ مہینے جی تین لاکھ روپیہ میں اس کام دا گاز پیتا ہے تین لاکھ روپیہ تو کام دا گاز تھوڑا آواز تھوڑا دو لاکھ روپیہ جی ڈیڑھ لاکھ روپیہ میں پیسے لگے رہے ہیں چار دیواری سامنے ڈیڑھ لاکھ روپیہ میرا چار لاکھ روپیہ مہینے پرانک چار لاکھ روپیہ خرچہ ہے اس بزنس میرا سیڈ بزنس ہے میرا گڑیاں دی ورک شاہ پر کاراں اللہ نے نبیہں تھی سننا تے اسے دے بجھ بندے میں بڑا سارا دلی سپون مہیند ہے دوسرا اندے بجھ پرافت بہت زیادہ میں تقریباً آٹھ بکریاں تو اس کام دا گاز گیتا سے بارہ مینے ہوئے تھے بکریاں چھوٹیاں ہیں لئیاں سنٹھ ان میں تو غلطی ہوئی کہ میں پتھاں خرید رہی ہیں اچھا پتھاں خریدیاں پتھاں خریدیاں بیچ آتے تھا میری محنت تھی میں نے ایکسرا محنت کرنے کی چھے مینے یعنی کہ عرصہ کافی لگیا ہے ایک سال بارہ مینے لگیا ہے اگر میں بکرییاں خریدیاں کوئی بھی دنما جڑا گھوڈ فارمنگ دا کام بندہ کرنا چاہے انہوں چاہید ہے کہ وہ بکری خریدیاں جیلی تقریبن ہیں پہلے ایک واری وہ بکری نے ڈیلیوری کیتی ہوئی ہوگی یعنی کہ ایک دفعہ سوئی ہوگی وہ بکری خریدیاں آتے جیلی تقریبن ہوں دے کولے آتے مینے لیٹھ دے اندر اندر دوبارہ ڈیلیوری اتراس ہو جائے گی چھے ساتو مینے لیٹھ در اندر ڈیسرا دلیوری برکار دے گی پہلے بچے انہوں بہت زیادہ پرافٹ ہوئے گا میں آتھ بکری ہیں تو اس کامدہ آج گیتا سے ڈیسٹر ہے میرے پڑھ دی جانور میں ڈوٹال ہے ایک سال جنبر جیلی وہ آتھ بچے نے میرے کولے اگر میں دو مینے باڈ سیل کرنا چاہے دو دائی لاکھ رپے دیں بچے سامنے نظر ماشاءاللہ بٹے بٹے ہوگی اگر میں دو مینٹ ہے سیل کرنا گا میرا جڑا مول سی نا جڑا میں اس کارو بار بچے سامنے پیسے ہو میرے سارے پورے ہو جانگے جتنیاں بکری ہیں خلینے دوبارہ دلیوری دے قریب ہو جانگے صحیح ہو گیا یہ ٹوٹال کتنے آئے گا میرے کوڑے سامنے چھوٹے آٹس تو شروع کیتا آٹس تو میں شروع کیتا ہے سال جنبرے بھی ہو گیا صحیح ہے ایک دو بکری ہیں دلیوری دے قریب ہو بکری دوبارہ دلیوری مہینے ڈیٹ دندر اندر انشاءاللہ جو کالی بکری نتر آرہی ہے مہینے بعد یعنی کہ ڈیٹ مہینے بعد دلیوری کار دے گی بچے اگر ایک دے گی یا دو دے گی اندر بیش جڑے شمار ہو جانگی بڑا با برکت کام میں جی سامنے جڑا سبس جارہ پایا یہ لوسن ہے برسن تو ہی بہت زیادہ پیدا مان دے لوسن یعنی کہ انہوں زیادہ پسند کر دی ہیں پسند بھی کر دی ہیں دوسرا ہے کہ دوسرے سبس جارہ نسبت اندر بچے پروٹین بہت زیادہ ہوندی ہے اچھا جی ٹھیک وہ ایمین جی میں تسی انہوں کھالکھوار ہے یا دوسرا کمکہی وغیرہ کھالکھوار ہے اچھا جی اتنا پرافٹیبل ہے اگر تسی سبس لوسن پایا لوسن تسی آدھا کاشت کرنے بکریان دے سب دو مین جی چیز ہوندی ہوندہ سبس جارہ صحیح کیونکہ انہوں نے چرائی کرا ہونی مشکل ہے سبس جارہ تسی آدھا لوسن جیڑا آدھا زیادہ کاشت کرو کہ پھر گوڑ فارمنگ کوئی مشکل کام نہیں بہت آسان کام نہیں تو اندھی ویکسین وغیرہ بھی تسی کرانے رہنے یہ مسئلہ ہے کہ انہوں دو جنیاں مین چیز آنے ایک دا ہے کہ تسی انہوں نلزان پلاس دوائی پہ آمنی انہوں مید دواز نلزان پلاس نلزان پلاس وہ دونوں میڈیکل سٹور جیڑا جانور رہا ہوندہ اتھا مل جان دی باس آئی ہیں وہ مید دواز سے ٹھیک ہے آن جی وہ تسی تقریباً دو مینے بعد انہوں لاغمی دینی تاکہ سبس جارہ کھان دی انہوں نے اندر پیڑے وغیرہ پیڑے پیدا ہو جائیں سبس جارہ دن مٹی لگی ہوندھی انہوں نے پیڑے پیدا ہو جائیں جانور پھر جانور گروت نہیں کرتا اگر تسی نلزان پلاس 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 دے دوائی انہوں نے انہوں نے ہوئے گا کہ انہوں نے مید دا صاف ہوندہ رہے گا سبس جارہ بھی بڑی طلب انہوں نے کھان گیا اور جڑے تافی جڑے ایکٹیو رہن گیا دوسرا انہوں نے جڑی دوائی ہوئے انہوں نے جلد انجیکشن ہو لاتوسی لازمی لاؤنے بڑی ملائم رہن دی انجیکشن اگر تسی نہ لاؤں گے دوارہ دن آڑے انہوں نے جلد خراب ہو جائے دوست جڑے ویکھ رہنے انہوں نے کھی مشورہ دی ہوں گے میرا یہ مشورہ ہے جی دونوں کسے ملک باہر جاوان دی کسے دے کوڑ جاوان دی نوکری کرن دی کوئی ضرورت نہیں اسی اپنے گھارے کاروبار کر سکتے انہوں نے کاروبار دی بیش آگے اللہ دے پیلنبران دی سنت ہے نقصان ہے ہی نہیں بات سے کہ تسی یہ خیال کرنا ہے کسے چوری ہے نوچارا نہیں پاہنا کسے ناڑ بے ایمان نہیں تھگی دوکھا نہیں کرنا اس کام دے ویچہ اللہ جو بہت زیادہ برکت ہے اور جیڑے دوڑے بہت زیادہ منافع ہے بل جیڑا ہے نا یہ کاروبار ہے ملکل کوئی شاک نہیں دوسرا ہے کہ رزقی علال ہے رزقی علال این عبادت ہے بے شک دوسرا ہے کہ آدھے گھار دے ویچہ بزنس کرنا ہے کسے دا کام نہیں کرنا دوڑے اور بھی کوئی دنیاوی کام جیڑے آڑے ہیں انہیں رکے ہیں انشاءاللہ ان دی برکت نہ اللہ باق دوڑے و کام بھی آسان کرے یعنی کہ اندواز اتنا زیادہ بجٹ بھی نہیں چاہیدہ تھوڑے جی بجٹ تو بھی شروع کر سکتے بے شاکت تسی دو تین لاک ربی انہار آدھا کام سٹار کر سکتے ماشاءاللہ اللہ دے پیغمبران دے سنت ہر وقت دیئے عبادت تسی دی جگہ ساف کر رہے جائے نہ وہاں سے چارے دا انتظام کر رہے جائے وہ دوڑا عبادت پر شمار ہوئے گا بکریاں پالنا میں ایک عبادت سنت ہے اللہ دے سارے نبیاں دے سنت اگر اسی آدھے نبی دے سنت پوری کار رہے ہیں تو وہ عبادت دیو آیا دوسرا ہے کہ دنوں زینی ٹینشن بھی نہیں ہوئے کہ تسی ہر وقت اس کام دے بیچے مصروف رہوں گے دوسرا ہے کہ اولیاء اللہ دا فرمان ہے آپ دے نفسانوں کیسے چنگے کام دے بیچے تسی لا لو نہیں تا یہ دنوں کیسے برے کام دے بیچے لازمی لا دے گا اگر تسی اس نیک کام دے بیچے مصروف جائے تسی ہر برائی تو بات جاؤں گے تو ہڑا کاروبار بھی بھی ہے تو ہڑا نیکی دی نیکی بھی ہے اور دوڑا دلی سکون بھی ہیں دوڑا دل مطمئن روے گا میرے بانی جی سنا آپ نے دوست کے خیالات بکریاں پالنے کا جو طریقہ اس میں کتنا منافع ہے کتنا نقصان ہے نبیوں کا یہ پیشہ رہا ہے تو دوستو ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ